ویلکم ڈیئر فرنڈز اسلامیات کے اہم ترین دو ہزار سوالات کا یہ اڑتالیس واحصہ ہے اید الادہہ کو اس نام سے بھی جانا جاتا ہے یوم النہر ہو اس کارڈ امام عظیمت امام عظیمت کسے کہا جاتا ہے احمد بن حمبل سرور المحزون کس کی تصنیف ہے شاہ ولی اللہ وحدت الشہود کا دائی کون تھا شیخ احمد سرہندی وحدت الشہود or unity of witness is a concept of Islamic mysticism that emphasizes the distinction between وحدت الشہود اسلامی تصوح میں ایک تصور ہے جو ان کے درمیان فرق پر زور دیتا ہے the creator and creation یعنی خالق اور تخلیق کے درمیان فرق پر زور دیتا ہے احمد سرہندی developed وحدت الشہود as a response to the concept of احمد سرہندی نے وحدت الشہود کا تصور کس تصور کے جواب میں دیا وحدت الوجود the concept of وحدت الوجود or unity of being was popularized by which صوفی mystic کس مشہور صوفی نے وحدت الوجود کے تصور کو مقبول بنایا تھا ابن عربی ابراہ an abyssinian ruler led an expedition with a total of how many war elephants to mecca in an attempt to attack the kawah ایک حقبشی حکمران ابراہ نے کawah پر حملہ کرنے کی کوشش میں کل کتنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ ایک مہم کی قیادت کی ترٹین ابراہ led an expedition with a total of how many men to mecca in an attempt to attack the kawah ابراہ نے کawah پر حملہ کرنے کی کوشش میں کل کتنے آدمیوں کے ساتھ ایک مہم کی قیادت کی سکسٹی تاؤزن یعنی ساٹھ ہزار which book is written on the difficult words of حدیث حدیث کے مشکل الفاظ پر کونسی کتاب لکھی گئی ہے who is the author of غریب الحدیث غریب الحدیث کا مصنف کون ہے ابن الاثیر in which battle eight swords of خالد بن والید were broken خالد بن والید رضی اللہ عنہ کی آرد تلوار کس جنگ میں ٹوٹی تھی battle of موتا یعنی جنگ موتا the muslim brotherwood known in arabic as الاخوان المسلمین was formed in اخوان المسلمین کس ملک میں قائم ہوئی تھی ایجپٹ یعنی میسر when did muslim brotherhood was formed اخوان المسلمین کی بنیاد کب رکھی گئی تھی 1928 یعنی انیس سو اٹائیس who was the founder of muslim brotherhood اخوان المسلمین کا بانی کون تا حسن البنا the witness of which companion of the prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is considered equal to the testimony of two witnesses نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کی گواہی دو گواہوں کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ what unique title was given to خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ by the prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم due to his honesty and trust worthiness خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیانت اور امانتداری کی وجہ سے کون سا منفرد لقب دیا تھا ذو شہادت what does the title ذو شہادت mean عنوان ذو شہادت کا کیا مطلب ہے the one with two testimonies یعنی جس کی دو شہادت ہو what does the term افق refer to in اسلام اسلام میں افق کی اسطلاح سے مراد کیا ہے افال ایکیوزیشن یعنی جوٹا الزام who was فاضلی accused in the incident known as افق افق کے نام سے مشہور واقعہ میں کس پر جوٹا الزام لگایا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان وچ سورہ آف دی حول قرآن is the incident of افق ڈسکس افق کا واقعہ قرآن مجید کی کس سورہ میں مذکور ہے سورہ نور what is the man lesson derived from the incident of افق in Islamic teachings اسلامی تعلیمات میں افق کے واقعہ سے ماخذ بنیادی سبق کیا ہے the necessity of verifying information یعنی معلومات کی تصدیق کی ضرورت یعنی کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے who was involved in spreading the false accusations in the incident of افق افق کے واقعے میں جوٹے الزامات لگانے میں کون ملوست تا عبداللہ بن عبائی which verses of the سورہ نور address the incident of افق سورہ نور کی کون سی آیات افق کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے verses 11 to 20 یعنی 11 سے لے 20 تک جو آیات ہے سورہ نور کے وہ افق کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے when did the event of افق آکر افق کا واقعہ کب پیش آیا 6 ہجری یعنی 6 ہجری